السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیلہ رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنبا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم اللہ فانا يؤفکوا تؤفكون فالقوا الاسباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزیز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهددوا بها في ظلمات البر لتهددوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستوضع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خذرا فاخرجنا منه خذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 144 ہے جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 95701 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ پچھلی گزری ہوئی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمين توحید کا تذکرہ کر رہا ہے اپنے ایک ہونے کا طاقتور ہونے کا قوت والے ہونے کا ذکر کر رہا ہے اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمين اب اپنی طاقت اور قوت بتا رہا ہے کہ اللہ کو ایک کیوں مانا جائے اللہ کی عبادت کیوں جائے اللہ تعالیٰ کیوں تکیلا اور تنہا ہے اس تعلق سے اللہ رب العالمين کچھ باتیں اب آگے کی آیات میں بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انشاء ترمائیا کہ ان اللہ فالق الحب والنواء یقیناً اللہ رب العالمين دانے کو اور خجور کی گھٹلی کو کھولنے والا ہے یعنی دانہ جب پھٹتا ہے تو اس سے کمپلی نکلتی ہے تو یہ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے یخرج الحی من المیتی و مخرج المیتی من الحی اور وہی ہے جو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے ذالکم اللہ یہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے فَأَنَّا تُو فَقُونَ تو تم کہاں فیرے جا رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ دانوں سے کمپلیں نکالتا ہے دانوں سے درخت بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین مردے سے زندے کو زندے سے مردے کو یعنی انڈے سے مرگی کو مرگی سے انڈے کو اور کئی جاندارے سے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کی تخلیق کرتا ہے فَالِقُ الْإِزْبَاح وہ صبح کا نکالنے والا ہے رات کو اس نے سکون بنایا ہے سورج اور چاند کو اس نے ایسا بنایا ہے جس سے تم اپنے معاملات کو جانتے ہو اپنی گنتیوں کو جانتے ہو ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سسطم بنایا ہے وہ ہوا اللہ اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو بنایا تاکہ تم اندھیروں میں خشکی اور تری میں اس سے راستے دیکھو یعنی جب راستے میں پہلے کے دور میں اندھیروں میں سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی دوری تیہ کیا کرتے تھے راستہ تیہ کیا کرتے تھے ہم یہ آیتوں کو بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم والے ہیں یعنی علم رکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم بیان کر رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا فمستقر ومستغدر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زیادہ دیر ٹھیرنے کی بھی جگہ بنائی اور کم دیر ٹھیرنے کی بھی جگہ بنائی یعنی زیادہ دیر ٹھیرنا مطلب ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں تمہیں رکھا اور باپ کی اللہ رب العالمین نے رڑ کی ہڈی میں تمہیں رکھا جہاں سے نتفہ نکلتا ہے نتفہ خارج ہوتا ہے ماں میں داخل ہوتا ہے وہاں پر زیادہ دیر تک رہتا ہے قد وصل نہ لائیات اس کے بعد اللہ تعالیٰ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ ماہیتوں کو کھولکھول کر بیان کرتے ہیں تفقہ اور غور کرنے والی قوم کے لئے وَهُوَ اللَّذِي أَنزَلَ مِنَسَّمَائِمَا اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے فَآخْرَجْنَا بِهِ اور اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے ہر جھاڑ پیڑ درختوں کو نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی ہریالی کو نکالتا ہے جس سے اللہ تعالی دانے بناتا ہے اور دانوں سے تم دیکھتے ہو کہ ایسے درخت یعنی ایسی فصلیں ہوتی ہیں جو کنٹینیو لائن سے ارنج کی ہوئی ہوتی ہیں جیسے آپ یہوں کو دیکھتے ہو بالی کے اندر بلکل پیرو یا ہوا نظر آتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے یہ سب پیرونے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے وَمِنَ النَّخْلَ اور اسی طرح اللہ رب العالمین خجور کے درختوں میں ان کے خوشوں کے اندر ایسے فل دیتا ہے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے اگر فلوں کو دیکھا ہو خجور کے درختوں کو دیکھا ہو تو اس کا فل نیچے کی طرف لٹک جاتا ہے آسانی سے توڑا جا سکے آسانی سے استعمال کیا جا سکے یہ بھی اللہ تعالی کا انام ہے وَجَنَّت اور اسی طرح اللہ تعالی گارڈن بناتا ہے اللہ تعالی تمہارے سامنے یعنی کھیتیاں چلاتا ہے کن چیزوں کی انگور کی زیتون کی عنار کی جس میں کچھ ایک جیسے نظر آتے ہیں کچھ الگ الگ بھی نظر آتے ہیں کئی جیسے فل ہوتے ہیں جن کے شکلیں ایک جیسے ہوتی ہیں پر لجزت سب کی الگ ہوتی ہے تو کچھ ایک جیسے نظر آتے ہیں اور کچھ الگ الگ نظر آتے ہیں تم دیکھو ان کے فروٹس کی طرف فلوں کی طرف جب وہ ہوتے ہیں اور ان کے پکنے کی طرف یعنی کیسے فل بنتا ہے کیسے کچھا ہوتا ہے پکتا ہے ان ساری چیزوں کو تم دیکھو غور کرو یقیناً اس میں آیتیں ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ایمان رکھنے والوں کے لیے ان چیزوں میں بہت ساری آیتوں اور نشانیوں کو رکھا ہے اور لوگوں نے اللہ کے لیے جنات کو شریک بنا دیا ہے یعنی اللہ رب العالمین کے لوگ شریک بناتے ہیں جنات کو وخلق ہم جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو پیدا کیا ہے یعنی اپنا معبود ایسے چیزوں کو بناتے ہیں جن کو پیدا کرنے والا ہی اللہ رب العالمین ہے وخرقو لہو بنین و بینات اور یہ اللہ کے لیے لڑکی اور لڑکا بناتے ہیں بنا علم کے پاکیزہ ہے وہ ذات اونچی ہے وہ ذات ان کے عیب سے ان کے الزامات سے اللہ کے لیے کہتے ہیں بیٹا اللہ کے لیے کہتے ہیں بیٹی یہ سب غلط الزامات ہیں بڈیع السماوات والعرض وہ آسمان و زمین کا بنانے والا تخلیق کرنے والا ہے انا یقون لہو ولد کیسے اس کے لیے لڑکا ہوگا جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اور اللہ کی کوئی بچے ہو وخلقہ کل شئی اور اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ ہوئے بھی کل شئی علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے آج کی آیتوں میں اگر آپ گوھر کریں گے اللہ تعالیٰ بہت ساری اپنی قدرتوں کو بتا رہا ہے درختوں کو پیدا کرنا فروٹس کو پیدا کرنا کھیتیوں کا چلانا کھیتیوں میں بقاعدہ جو بالیاں ہوتی ہیں ان بالیوں کا ایک انداز میں چلنا ان ساری چیزوں کا رات اور دن کا آنا جانا سورت چاند کی تقلیق اللہ رب العالمین اپنی تقلیقات کا ذکر کر رہا ہے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر آگے جھک سکے اسے مانگ سکے اسے پکار سکے اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کئی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اب اس کے بعد مشکل الفاظ آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ فالق کلیور کسی چیز کو کھولنے والا پھارنے والا الحب گرین دانا نوہ خجور کی گھٹلی اسے نوہ کہا جاتا ہے سکون رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون بنایا حسبان جوڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت چاند کی جو گردشیں ہیں یہ اس لئے بنائی تاکہ لوگ جوڑ سکے جیسے آج ہم مہینہ چلتا ہے ہمارا مہینہ سال یہ سب چاند سے چلتا ہے کمری تاریخ جسے ہم کہتے ہیں تقدیرہ دیٹرمنیشن یعنی اللہ رب العالمین کا بقاعدہ مقدر کردائی نظام ہے سسٹیمیٹک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ان نجوم سٹارس ستارے ان شاکم پروڈیوزڈ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تمہاری مستقر دویلنگ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیر رکنے کی ایک جگہ بنائی سکون کی جگہ بنائی نو مہینہ بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے مستعودہ سٹور ہاؤس سٹور روم جو ہمارے ہوتے ہیں اس کو مستعودہ کہا جاتا ہے عربی میں ٹھہرنے کی جگہ کہ باپ کی سلب میں باپ کی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اس نطفے کو رکھا وہاں سے وہ نکلتا ہے ماں میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے خذیرہ گرینری ہریالی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بالیوں میں ایک ایک دانے کو ارینج کیا ہے پیرویا ہے کبھی آپ گہوں کی بالی کو دیکھیں گا بقا تو ایک جسے دانے ایک سائز کے دانے ایک لائن سے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نیچے لٹکے ہوئے خوشے نیچے لٹکے ہوئے خجور کے جو یعنی پورے پورے بندل ہوتے ہیں جس کے اندر خجور لٹکی ہوئی ہوتی کبھی آپ نے دیکھا اگر خجور کو تو اعناب گریپس انگور زیتون آلیو زیتونی کہا جاتا ہے اسے رمان پومیگرینٹ انار کو کہا جاتا ہے مشتبیحا سیمیلر ایک جسے نظر آتے ہیں آپس میں ایک جسے ہوتے ہیں اور کچھ الگ الگ نظر آتے ہیں خرقو فیبریکیٹڈ بنایا ہوا گڑا ہوا جسے بنایا جائے بدیع اللہ رب العالمین بدیع السماوات والارض بنانے والا ہے تخلیق کرنے والا ہے صاحبہ وائف کو کہا جاتا ہے ساتھی اور دوست کو کہا جاتا ہے جو ساتھ رہے صاحب مطلب ساتھ رہنے والا تو آج کی آیتوں میں یہ کچھ مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے آج کی آیتوں میں بہت زیادہ نئے الفاظ ہے اس لیہا زیادہ الفاظ آپ کے سامنے آئے اب بات کرتے ہیں تدبر آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا آج کی آیتوں سے ہم نے کیا جانا نمبر عالمین اپنے خلقت اور خدرت کا بیان کر رہا ہے کہ اس کے جیسا کرنا کسی مخلوق کی طاقت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تو سب کو بنایا ہے اللہ تعالی کو کوئی بنانے والا نہیں ہے اللہ تعالی نے سب کو بنایا ہے نمبر زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالنا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے زندے سے مردے کو مردے سے زندے کو نکالنا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ دیکھیں انڈا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر کھاتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں رکھا رہے جائے اس کا باقاعدہ ایک پروسس ہو اس کے اوپر مرگی اگر بیٹھ جائے لائٹ میں رکھ دیا جائے چوزیں نکل جاتے ہیں یعنی جس میں کوئی جان نہیں اس سے اللہ جاندار پیدا کرتا ہے اور اسی طرح مردے سے اللہ انڈا پیدا کرتا ہے انڈا بے جان ہوتا ہے اس میں بظاہر کوئی جان نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت اور قدرت ہوتی ہے ویسے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے ایک دانہ بے جان کچھ جان نہیں ہوتی ہے اس میں اب زمین میں لگائیں پانی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایک جاندار درخت بنا دیتا ہے اس سے کمپنیں ہگا دیتا ہے تو یہ سب کرنے کی قدرت اللہ کی اور اللہ اس سے اپنی بہت بڑی نشانی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کر سکتی اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے نمبر تھری وقت کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اللہ نے رات کو سکون اور دن کو کام کا وقت بنایا ہے وقت کا پتہ چلا لیکن یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے ایسا یعنی ہمارے یہ ایسا اپلیکیبل نہیں ہے مسلم سماج میں خاص طور پر کہاں ایسا اپلیکیبل ہے ہمارے ہاتھ رات کو عمل کی جگہ اور دن سونے کی جگہ لوگوں نے بنا لیا ہے گیارہ بارہ بجے تک سوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں اولو کی طرح جاگنا رات میں گھروں کے باہر بیٹھنا آن لائن گیمنگ میں رہنا ٹرف کھیلنے جانا گیمز کھیلنے جانا کرکٹ کھیلنا خود بھی پریشان لوگوں کو بھی پریشان کرنا زندگی بنا لیے لوگوں نے مسلمانوں نے عام معمول بنا لیا ہے گھروں کے باہر اگر بیٹھیں ڈھائی ڈھائی تین تین بجے تک بیٹھیں کوئی خیال نہیں اور اللہ کے احنام نے رات کو سکون بنایا ہے سونے کے لیے دن کو بنایا ہے عمل کے لیے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھو اپنے وقت کو منظم کرو سسٹیمیٹک ایک زندگی گزارو کیونکہ مومن ہمیشہ سسٹم کے ساتھ چلتا ہے نمبر فور چاند سورج اللہ رب العالمین نے وقت اور راستے بتانے کے لیے بھی پیدا کیے ہیں یعنی ویسے تو چاند ستاروں کے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقصد بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کیوں بنایا ستارے کو کیوں بنایا آسمان کو سجانے کے لیے اسی طریقے سے شیطان اور شیطان کو مارنے کے لیے پر ایک کام اللہ تعالیٰ چاند سورج کا بتا رہا ہے کہ اس کے ذریعے تم اپنا وقت اور اپنے راستے تے کرتے ہو مہینہ پتا چلتا ہے دن پتا چلتا ہے سال پتا چلتا ہے اسی طریقے سے اس کے ذریعے ایک عمل اور ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگ اپنے راستوں کو متعین کرتے ہیں کس راستے پر آپ کو چلنا ہے کس راستے پر آپ کو جانا ہے یہ تمام چیزیں بندہ آسانی کے ساتھ کرتا ہے اور اس ذریعے سے وہ اپنے راستوں کو آسان کرتا ہے یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر بھی بڑی ہے کہ اہم بات ہمیں یہاں پر یہ چیز ہمیں بتا رہا ہے نیکسٹ نمبر فائیب بندے سے اللہ کی رحمت کا پتا چلا کہ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ کام کر کر کے تھک جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ صالح ٹائم کام ہی کرتا رہا ہے اللہ چاہتا ہے دن میں کام کرے رات میں سوئے بدن کو آرام دے سکون دے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ شریعت میں پوری رات نماز کو بھی جائز قرار نے دیا گیا ایک صحابی کے بارے میں شکایت کی ان کی بیوی نے آکے کہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اللہ کی نبی ناراض ہو گئے تیرے بدن کا حق ہے تھوڑا سویا کر پھر نماز پڑھا کر یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت اور کتنی رحمت رکھتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سوئے بھی جاگے بھی دن میں عمل کریں رات میں آرام کریں تاکہ ہمارے بدن کی ضرورتیں پوری ہو سکیں اس کو سکون ملے اتمنان ملے تاکہ اگلے دن وہ ورکنگ کے لئے دوبارہ تیار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی محبت کا بھی اس بات سے پتا چلتا ہے اسی طریقے سے نمبر سکس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر علم کا تذکرہ کیا ہے جیسے آج کیس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسٹرونومی بتایا یعنی اللہ رب العالمین کتنے علوم کا ذکر کر رہا ہے کھیتی کے علوم بتا رہا ہے فروٹس کے بارے میں بتا رہا ہے چاند ستاروں کے بارے میں بتا رہا ہے جس کے بارے میں آج لوگ ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے فلڈ کے اندر جاتے ہیں کوئی چاند ستاروں پر ورک کر رہا ہے کوئی کھیتیوں کے پر پڑھائی کر رہا ہے باقاعدہ ان کے الگ الگ کالیجز بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر علم کا تذکرہ کیا ہے اس بات پر ایک مومن کو فخر ہونا چاہیے کہ ہماری پاس ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے مسائل کو بتاتی ہے چاند ستارے کی گردش بتاتی ہے زمین میں پیدا ہونے والے دانوں کے بارے میں بتاتی ہے فروٹس کے بارے میں بتاتا ہے بارش کے بارے میں بتاتا ہے بارش کے نظام کے بارے میں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ تقریبا ہر علم کا ذکر اپنے قرآن میں کرتا ہے اس بات پر بندہ مومن کو بڑا فخر ہونا چاہیے نمبر سیون قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے نا وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جن کو علم حاصل نہیں کرنا ہوتا ہے وہ قرآن سے وائدہ نہیں اٹھاتے ہیں علم حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کا علم سیکھنے والے علم کے لئے محنت کرنے والے قرآن و سنت کے لئے محنت کرنے والے قرآن و سنت کو اپنے زندگی بنانے والے یعنی انسان اگر صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر غور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس غور کرنے کی بنیاد پر اس کے لئے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اس کے لئے آسانیاں کرتا ہے اسے اور زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ اور زیادہ پڑتا ہے اور زیادہ محنت کرتا ہے یعنی اس ذریعے سے اللہ رب العالمین بڑی انسان کی مدد کرتا ہے نمبر سیون نمبر ایک ایک نفس اللہ رب العالمین نے ایک نفس کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ انسان انسان سے محبت کرے اللہ نے کہا نا کہ ہم نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نفس یہ نہیں حضرت آدم کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ انسان انسان سے محبت کرے اب آپ کو اگر یہ بار بار بتایا جائے کہ آپ کے اببہ ایک ہیں کالا گورا بڑا چھوٹا کہیں کسی ملک میں رہے سالی دنیا میں جتنے آدمی ساپ کے اببہ ایک ہیں اب اگر یہ پتا چل جائے تو محبت آئے گی کہ یہ تو میرے اببہ میرے اس کے اببہ ایک ہیں ہماری نسلیں ایک ہیں ہمیں ایک ہی سے پیدا ہوئے تو محبت ہوگی جیسے بھائیوں میں محبت ہوتی ہے ویسے نفرتوں میں کمی آئے گی اس لئے اللہ رب العالمین ایک نفس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آدم اور ہوا سے تمہاری تخلیق کی ہے تاکہ بندہ اس کے بارے میں سوچ سکے بندہ اس کے بارے میں غور کر سکے اس ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں ایک بہترین تعالیم دینا چاہتا ہے نمبر نائن انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کر لے تو اسے اللہ کی طاقت پتا چل جائے گی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اپنی تخلیق پر غور کرے ایک آدمی عورت کی شادی ہونا ان دونوں کا آپس میں ملنا باپ سے ایک نطفہ نکلنا ماں کے رحم میں جانا وہاں جا کر اس کا پراؤ پروسیس ہونا خون کا لوتھڑا گوش کا لوتھڑا ہڈیا پھر روح پھر نو مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا جہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا وہاں اللہ سانس بھی دے رہا ہے کھانا بھی دے رہا ہے پانی بھی دے رہا ہے اور نیچرلی جو وہاں پر گروتھ ہو رہی ہے وہ گروتھ باہرہ کرنی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ امیچور ہوتے ہیں یعنی جو وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں سات مہینے میں ہو جاتے ہیں دو مہینے جو اللہ پیٹ میں بڑا کرتا ہے اس کو بڑا کرنے میں دو سال لوگوں کو لگ جاتا ہے وہ اللہ کرتا ہے تخلیق کرتا ہے پیدا کرتا ہے بچہ بناتا ہے چہرہ بناتا ہے شکل بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پتا چلے گی اللہ کی طاقت کا علم ہوگا اللہ تعالیٰ کی آگے جھگنا آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا آ جائے گا کہ رب العالمین کیسا پیدا کرنے والا کیونکہ نطفے سے مجھے انسان بنا دیا اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اپنی تخلیق پر گوھر نہیں کرتا کہ ہم نے تجھے ایک حقیر نطفے سے پیدا گیا یعنی بزائی اور اس نطفے کی کوئی عقاد اور حیثیت نہیں ہوتی ہے اسے گندہ مانا جاتا ہے اس سے ہم نے تجھے انسان بنا دیا اگر انسان اپنی تخلیق پر گوھر کر لینا کہ وہ باپ سے کیسے نکلا ماں میں کیسے گیا ماں سے کیسے نکلا اللہ نے کیسے بنایا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا اللہ رب العالمین اپنی طاقت کے بارے میں ہمیں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے نمبر ٹین اللہ نے نہ صرف انسان کو بلکہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کی زندگی گزارنے میں جو چیزیں چاہیے اسے بھی آسانی سے دے دیا یہ بھی تو اللہ کا کرمی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں کسی پیدا کر دیا اب پیدا کرنے کے بعد پانی لگے گا تو بارش دی کھانا لگے گا درخت لگا ہے کھانا لگے گا کھیتیاں کروائی کھیتی کرنے کے طریقے بتائے ان کھیتیوں سے بالیوں کو نکالا ان سے آٹا بنوایا تیل دیا یہ دیا وہ دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا زندگی گزارنے کی نعمتیں بھی دی زندگی گزارنے کے لئے جو ضرورتیں اسے بھی پورا کیا ہماری ہر ضرورت ہماری ہر چیز جسی اللہ تعالیٰ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ بھی ہمیں عطا کیا یہ یقینا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انام و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کے جو ضرورتیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچاتا ہے یہ بھی یقینا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم و رحسان ہے ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا انام و رحسان کرتا ہے نمبر 11 پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے اللہ یہاں پر سپیشل پانی کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ اور ہم جانتے ہیں ذرا سی پانی کی کمی ہو جائیں مستسکہ کی نماز پڑھنے دوڑ پڑھتے ہیں کئی ملک ایسے ہیں کئی شہر ایسے ہیں جہاں پانی کی کمی ہے لوگ نجانے کتنے کتنی کلومیٹر سے پانی لے کر آتے ہیں پینے کے لئے پانی ضروری نہانے کے لئے پانی ضروری کھانے کے لئے پانی ضروری کھانا پکانے کے لئے پانی ضروری کھیتی کے لئے پانی ضروری ہر چیز کو اللہ تعالی نے پانی سے بنایا ہے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی لئے اسلام نے پانی کی حفاظت کا بھی حکم دیا کہ ضائع مت کرو بقاعدہ بتایا کہ وضو کتنے پانی سے کرو گسل کتنے پانی سے کرو پانی ضائع مت کرو پانی اگر بہا ہوگے تو اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا پانی کی اتنی احمد اللہ تعالی نے بتائی کیونکہ پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تو ہر نعمت بڑی ہے پر پانی یقیناً ایسی نعمت ہے جس سے اللہ تعالی نے ہر جاندار کو بنایا ہے نمبر ٹوائل انسان کبھی کھیتی کے ذریعے کبھی فروٹ کے ذریعے اگر اللہ کی قدرت کو دیکھے تو وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم فروٹ کو پکتے ہوئے نہیں دیکھتے کچھا نہیں دیکھتے کھیتی کو نہیں دیکھتے اگر یہ سب بھی دیکھو گے تو اللہ تعالی کی نشانی نظر آئے گی آپ سوچیں نا ایک دانہ آپ اسے ایک تھیلی میں رکھیں کبھی کچھ نہیں ہوگا سال بھر پڑھا رہے زمین میں لگتا ہے پانی ذرا سا اور اس پانی پانی میں بھی فرق دیکھئے آپ ٹیوب ویل سے کتنا پانی دے دیجئے وہ کھیتی نہیں ہوتی ہے جو بارش سے ہوتی بارش کا پانی جاتے ہی زمین زندہ وہ دانہ بن گئے آپ کیا وہ ایک دانے سے اللہ تعالی نے کئی دانے بنا دیئے باقاعدہ کھیتیاں چل رہی ہے فروٹ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ایک چھوٹا سا درخ تم لگاتے ہو دیرے دیرے وہ بڑا ہوتا ہے کچھا فروٹ آتا ہے پکتا ہے لذت چینج کچھے کی لذت آتا ہے پکے کی لذت آتا ہے اتنے سارے فروٹ ہر فروٹ کی لذت آتا ہے ہر فروٹ کا مزہ آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے کلر آتا ہے ہر سبزی کا ٹیسٹ آتا ہے لذت آتا ہے اللہ تعالی کی قدرت پر تم کہاں کہاں گوھر کر سکتے ہو اللہ تعالی کی رہا فروٹس میں اللہ کی قدرت ہے اللہ کہتا ہے سبزی میں اللہ کی قدرت ہے ہر چیز پر غور کرو تو اللہ تعالی کی قدرت تمہیں نظر آئے گی اللہ تعالی کی طاقت تمہیں نظر آئے گی اللہ تعالی نے کیسے کیسے کن چیزوں کو بنایا ہے یہ تمہیں سب نظر آئے گا اگر تم اس بات پر غور کرو گے تو انشاءاللہ رب العالمین تمہیں ساری چیزیں بتائے گا اور اس کے ذریعے تمہیں اللہ تعالی کی قدرت کا یقیناً اندازہ ہوگا نمبر تھٹین انسان بہت بڑا جاہل ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتا اس نے جو مخلوق بنائی اس کی عبادت کرتا ہے انسان سے بڑا جاہل کون ہوگا اللہ قرآن میں کئی جگہ کہتا ہے کہ یہ تو جہول ہے جاہل ہے کیوں کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے جس کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے جبکہ یہ بھی تیری طرح مہتاج ماں باپ کے ملنے سے پیدا ہوا نہیں تو پہلے نہیں تھا پیدا ہو کے جوان ہوا بھولا ہو گیا طاقت چلی گئی مر بھی گیا جو مر جائے پیدا ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے انسان سے بڑا جاہل کون ہوگا کہ پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتا جسے پیدا کیا ہے انہیں مخلوق کی عبادت کرتا ہے اس پر بھی بندے کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہتا ہے کہ خالق کی عبادت کر نہ کی مخلوق کی عبادت کر پر عجیب ہے یہ بندہ عجیب ہے انسان کہ مخلوق کی پرستش اور عبادت کر رہا ہے اور دباؤ سے پاک ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ بیوی ہے اولاد اور بیوی نہ ہونا یہ اللہ کے کمال کی دلیل ہے آج دیکھئے نا دنیا میں کئی بار اولاد کے چکر میں آدمی غلط کرتا ہے لون لے رہا ہے دو نمبر کے دھندے کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے حرام کمار رہا ہے جائدات پر قبضے کر رہا ہے کیوں اولاد کے لئے کچھ تو چھوڑنا پڑے گا تو اولاد کا کیا ہوگا بچے کا کیا ہوگا اس چکر میں غلط کر رہا ہے بیغم کے چکر میں کئی بار غلط کرتا ہے آدمی کیوں ان کا دباؤ ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے جو وہ کہیں کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کی بیوی ہے دونوں کا پریشر نہیں ہے یعنی اللہ تعالی کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اپنی مرضی سے عمل کرنے والا اس سے کوئی عمل کروانے والا نہیں اس پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کمال کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یک و تنہا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں بیٹا نہیں بیٹی نہیں بیوی نہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی پریشر ڈالنے والا اس کائنات میں نہیں ہے اسی طریقے سے نمبر 15 اللہ رب العالمین کی قدرت یا اللہ رب العالمین کے ہونے کی دلیل ساری کائنات ہیں اگر ہم غور کرے تو پتا چلے گا اللہ ایک ہے یہ ساری کائنات اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے اگر بندہ غور کرے تو پتا چلے گا وہ ایک ہے کیونکہ اتنا سسٹیمیٹک دو لوگ مل کے نہیں بنا سکتے انسان کو سسٹیمیٹک بنانا کان کی جگہ کان ناک کی جگہ ناک کی جگہ آنکھوں کی دیکھنے کا پورا پلان جو آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ نیٹ پر سرچ کیجئے کہ آنکھیں دیکھتی کیسی ہے کلرز کو کیسے الگ الگ کرتی ہے کان سنتے کیسے ہیں سننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ناکھ سنتی کیسے ہیں سننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے زبان لذت کیسے لیتی ہے لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دل کیسے کام کرتا ہے کڈنی کیسے کام کرتی ہے پیٹ کیسے کام کرتا ہے سارے جسم کیا لگا لگ عذا پر آپ گور کر لیں پتا چلے گا بنانے والا ایک ہے کھیتیوں کو دیکھو بنانے والا ایک فروٹس کو دیکھو بنانے والا ایک سب لذتوں کو ڈالنے والا آسمان سے بارج برسانے والا دنیا کا نظام چلانے والا ٹھرن گرمی ہر چیز دینے والا اس کائنات میں ایک ہے اس کا کوئی ساتھی کوئی شریک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ساری مخلوقات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی ساتھی کوئی شریک کوئی مددگار کوئی پریشر ڈالنے والا اس کائنات میں نہیں ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہمیں آج کی آیتوں میں پتا چلتی ہے اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل کہ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں یا ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے نمبر ون اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرو ہر نعمت کھانا کھاؤ کہو الحمدللہ پانی پیو الحمدللہ ہر نعمت پر کہو الحمدللہ یہ نعمت اللہ آپ کو دے رہا ہے اللہ چاہے تو لے لے گا اللہ چاہے تو چھین لے گا اس لئے ہر نعمت پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرو نمبر ٹو اللہ کی قدرت پر غور کرو اللہ کی قدرت کو دیکھو نا آپ آسمان اتنا بڑا زمین اتنی بڑی پہاڑ اتنے بڑے کھیتیاں فروٹس انسان ذات زندگی یہ سب اللہ کی قدرت ہیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے بندے کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ جو اتنی طاقتور چیزیں بنا سکتا ان کے سامنے میری اوقات اور حصیت کیا ہے کہ میں اکلوں اور گھمن کروں اور تکبر کروں اس بات پر انسان کو غور کرنا چاہیے نمبر تھری رات میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے یہ ایک عادت بناو عمل میں لاؤ اپنی کہ اللہ نے رات کو سکون بتا دیا ہے نا مطلب جلدی سو جاؤ صبح کو عمل بتا دیا ہے نا مطلب جلدی اٹھ کر عمل شروع کر دو اس سے برکت رہتی ہے زندگی میں سکون رہتا ہے زندگی میں اتمنان رہتا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ لذتیں ڈال دیتا ہے زندگی میں اگر بندہ اپنے اس شیڈل پر عمل کرتا ہے اگر آپ مومین ہونا مسلمان ہونا اللہ کو ماننے والے اللہ کے رسول کو ماننے والے ہونا تو اپنی زندگی کا ایک شیڈل بناو اپنی ایک ترتیب بناو اپنی زندگی کی ایک ترتیب بناو تو آپ کو اللہ کامیابی دے گا ونہا رات بھر جات کر رو رہے ہیں کہ اللہ کامیابی نہیں دیتا ہمارا کام نہیں چلتا کہاں سے چلے گا تو نے جب اللہ کی نظام کو نہیں اپنایا تو رات میں جلدی سو اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بناو یہ عمل ہونا چاہیے نمبر فور اپنی پیدائش پر کبھی اکیلے میں غور کرو کہ ہم پیدا کیسے ہوئے کیسے ہم باپ سے نکلے کیسے ماں کے پیٹ میں گئے وہاں کیسے ہماری تربیت ہوئی کیسے پرورش ہوئی کیسے اللہ نے میں انسان بنایا کیسے ہمیں ہڈیاں دیں کیسے ہمیں طاقت قوت دیں اس بات پر بندے کو غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس غور کرنے پر بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا تصور جواب پروگے نا آپ کو مزہ آئے گا آپ کو عمل کرنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ نیکس نمبر فائف ہر نعمت کو استعمال کرنے سے پہلے اسے بنانے والے کو ایک مرتبہ یاد کرو جب کوئی فروٹ ہاتھ میں ہوتا ہم لوگ کتی ایزی لی اسے کھا لیتے ہیں جیسے ابھی ہمارے یہاں پر ایک ستافل آتا ہے ہم کھا رہے ہیں دوسرے فروٹس کھا رہے ہیں پپیتہ کھا رہے ہیں تربوز کھا رہے ہیں ان نعمتوں کو ہاتھ میں لے کر کبھی اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچا کرو اس میں لذت کس نے ڈالی ٹیسٹ کس نے ڈالا اچھا سیزن پر ہی چیز کیسے آتی ہے بینہ سیزن کیوں نہیں آتی ہے الگ الگ زمین پر الگ الگ چیز کیوں اگتی ہے جہاں سیب اگنا ہے وہاں سیب اگتا ہے جہاں سیتافل وہاں سیتافل اگتا ہے جہاں عام وہاں عام اگتا ہے اچھا عام بھی پورے ملک میں الگ الگ جگہ اگتا ہے اور الگ الگ لذت والا اگتا ہے کیوں یہ اللہ کی قدرت ہے نا یہ اللہ کی طاقت ہے نا اس رب سے ڈرتے نہیں اس رب کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتے اس رب کا خوف نہیں رکھتے جو اتنی طاقت اور قوت والا ہے اتنی عزبت والا ہے اس چیز پر بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ دماغ لگانا چاہیے بہت زیادہ غور کرنا چاہیے تو الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اپنی کلاس میں کے مختصر سی تیس منٹ کی کلاس ہو جس میں قرآن کے آیت کی تلاوت مشکل الفاظ ترجمہ تدبر اور عمل یہ پوائنٹ میں آج آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن و سنت پر جمنے کی توفیق عطا فرما قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ